بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جی ایم مارکیٹنگ اور میں ہوں راجہ خالد ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں آج بیسیکلی ہم لوگ اسی ٹاپک کو آگے تھوڑا سا کانٹینیو کریں گے جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو چیزیں بتائیں تھی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے تو اسی کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ ایڈ آن کرتے چلتے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی کو اور اس کے علاوہ عبداللہ سٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹاؤن فیسٹو کو یہ کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں اور ساتھ بلو ورڈ سٹی تو آل ریڈی آپ کو پتا ہے اس کے اندر منشن ہے یہ وہ پروجیکٹ ہیں جن کا ایک نام ہے اور جو کہ ویل نام پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر چکری روڈ کے اوپر لیکن اس میں آپ کو میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو سب سے بڑے پروجیکٹ اور سب سے پرانے پروجیکٹ ہیں وہ کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے اور اس کے ساتھ بلو ورڈ سٹی ہے بلو ورڈ سٹی کے ساتھ عبداللہ سٹی ہے عبداللہ سٹی بھی اپنے نام دو تین دفعہ چینج کر چکا ہے ایوالون سٹی کے حوالے سے کبھی ایوالون سٹی ہو جاتی ہے کبھی وہ عبداللہ سٹی ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی خاص کوپ نہیں ہے ابھی تک کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا انہوں نے حالانکہ اپنی مارکیٹنگ تو بہت اچھی کی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی سوسائٹیز بڑی سوسائٹیز کے اقب میں آ کے وہ ایک اپنی دیڑ فوڈ کی مسجد مرا لیتے ہیں تو اس سے بیسکلی ان کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے وہ ساتھ دوسرے پروجیکٹ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈ کسٹمرز ہوتے ہیں کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی جو پیسہ ہوتا ہے اس چیز کے بہت سی شوٹیز ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں یہ چیزیں کہ یہ عبداللہ سیٹی کو بھی وہ مرج ہونا پڑے گا بلو ویڈ کے اندر یا کیپیڈل سمارٹ سیٹی کے اندر کیونکہ یہ ان کے ہوتے ہوئے اس کا چلنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو جی بلکل بڑا اچھا پروجیکٹ ہے چودری مجید کا انہوں نے پہلے بھی دو پروجیکٹ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فیصل ٹاؤن فیس ٹون ہے اس کے ساتھ آگے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو فیصل ہیلز بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فیصل ٹاؤن فیس ٹو لانچ ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑے ہی سوچ سمجھ کے مطلب جو فیوچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے چودری مجید صاحب نے یہ پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیس ٹو اس کو لے کر آئے چکری روڈ کی اوپر کیوں کیونکہ چکری روڈ جو ہے وہ بسیکلی راول پنڈی سلام آباد کا جو ہے وہ فیوچر ہے اور اس فیوچر کے اندر ایسی چیزیں اگر جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اچھی نظر رکھتے ہیں وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فیوچر ہے پنڈی سلام آباد کا وہ چکری روڈ ہے اور دیفنیٹلی اس چکری روڈ کی اوپر آج کی کیوی انویسمنٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں دھگنا دھگنا چھگنا یعنی 400% تک بھی آپ کو یہ جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہیں اور اس میں ایک اور شیط آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی یہ جو بڑے پروجیکٹس جو میں نے آپ کو بتایا ہے خاص طور پر فیسل ٹاؤن اس کے علاوہ جو کیپیٹل سمارٹ سیٹی بلو ویڈ سیٹی یہ سب جو ہے اپنے جو کنیکشنز ہیں وہ موٹر ویڈ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا تو انٹرچینج جو ہے وہ اپروو ہو چکے ہیں اور بلو ویڈ سیٹی بھی اب ایک بڑا جو ہے وہ ایریا ہولڈ کیا ہوئے اس نے بلکل موٹر ویڈ کے اکپ میں جہاں پر ڈیویلپنٹ بھی جاری ہے ڈاؤن ٹاؤن کا بھی آپ نے سنو ہوگا وہ بھی موٹر ویڈ کے بلکل اکپ میں بن رہے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ بھی آگے فردر ان فیوچر میں ہو سکتا ہے انٹرچینج کے لیے اپلائی کریں کیونکہ موٹر ویڈ پر آلاؤ ہے کہ آپ ہر دس کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ایک انٹرچینج اس میں دے سکتے ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا تو آلیڈی اپروو ہے اور وہ اگر موٹر ویڈ کے پاس آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی اور بلو ویڈ سیٹی یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اگر ان فیوچر ہمیں اپنا بلو ویڈ سیٹی کو انٹرچینج نہ بھی ملے تو تب بھی اس کو جو سب سے قریب ترین اور بہترین جو اس کو انٹرچینج پڑے گا وہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی والے انٹرچینج ہوگا جس سے وہ کنیکٹ ہو کے موٹر ویڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ویسے تو اس کی جو مین گرینڈ انٹرنس ہے اس سے جو چکر انٹرچینج ہے وہ بھی تقریباً آپ کی دس مینڈ کی ڈرائیز کی اوپر ہے تو اتنا سفر نہیں آپ کسی بھی سائٹ سے موٹر میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو رنگ روڈ کے بارے میں میں بتاتا چلوں رنگ روڈ دیکھیں بہت سی چیزیں اس میں ڈیلیز آئے ہیں ابھی تک اور آگے بھی ڈیلیز آ بھی سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ رنگ روڈ کبھی فیوچر میں بننا ہی نہیں ہے بننا یہ ہر چار صورتوں میں ہے کیونکہ اس رنگ روڈ کی پنڈی اسلام آباد کو بہت سخت ضرورت ہے اور جس دن یہ بنے گا تو یہ پنڈی اسلام آباد کی جتنے بھی سراؤننگ میں ایریاز ہیں جیسے چکری روڈ ہے جیسے چکبیلی خان روڈ ہے جیسے آپ کا اسلام آباد زیاد پر جا کے دیکھیں لہتران روڈ ہو جیسے مختلف کنیکشنز جو ہیں یہ سارے آپ کے جو ہے وہ ایک روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی جن لینڈز کو آج آپ سمجھتے ہیں جیسے سن دوزار دوزار دو میں جب بیریہ ٹاؤن راول پنڈی چل رہا تھا تو اسے ہم لوگ کہتے تھے کہ پنڈی سے بائر اتنا دور کون جائے گا کون انویسٹ کرے گا لیکن آج دیکھیں وہ بیریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر بلکہ اس کو مین جو ہے وہ سٹیم کے پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کے جو روٹس جب یہ کلیر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی تمام جو پراپٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی پریسز بھی گین کرتے ہیں اپنی ویلیوز بھی گین کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک اچھے اور بہترین روٹس جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں موٹر وے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگ پنڈی اندرون کے اندر رہتے ہیں ان کی نسبت وہ لوگ بہت بہتر ہیں جو موٹر وے کے قریب سوسائٹیز کے اندر آباد ہیں ٹاپ سیٹی ممتاز سیٹی اس کے علاوہ کیپرل سمارٹ سیٹی اور بلو وٹ سیٹی یہ جو جتنی بھی سوسائٹیز بننے جا رہی ہیں جو بن چکی ہیں اس کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں یا پروڈیکٹس ہیں وہ لوگ بہت بینیفٹس میں ہیں کیونکہ وہ ان کے جو روٹ کاؤز ہیں وہ روٹس جو ہیں وہ بہت کلیر ہیں جیسے موٹر وے کو وہ کسی بھی ٹائم کنیکٹ کر سکتے ہیں سری نگر آئی وے پہ اسلام آباد میں کہیں جانا اور ان کے پاس مین روٹ آویلیبل ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں چلیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کچھ نئی اپ ڈیٹس آپ کو آگلی ویڈیو میں دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ